آل جینڈ کے ٹرانسپورٹ ویلفیر ایسوسییشن کی جانب سے کل چکا جام کی کال دھی گئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ متعدد دگر ازلا کی طرح زلہ پنچ میں بھی کل چکا جام ہوگا یعنی کوئی بھی کمرشل گاڑی جو ہے وہ مو نہیں کرے گی اس کی نکلو حرکت جو ہے وہ بند رہے گی یہ خبر آپ تمام ناظرین کے لیے بھی اس لیے ضروری ہے چونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے کل کہیں سفر کرنا ہوگا بہت سارے مسافروں نے اپنا پلان بنایا ہوگا لیکن اب آپ یہ خبر سننے کے بعد یا اس سے پہلے بھی آپ نے یہ خبر ضرور سنی ہوگی تو ایکارڈنگلی آپ اپنا پلان بنائے چونکہ جو آل جینڈ کے ٹرانسپورٹ ویلفیر ایسوسیشن ہے اس کی جانب سے کل مکمل چکا جام کی کال دی گئی ہے کیا وجہ ہے اس کال دیے جانے کی اس پر بات کریں گے اور اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج چونکہ ٹرکرز کی جانب سے جو پروٹسٹ کیا گیا تھا انہوں نے احتجاج کیا تھا ان کا چکا جام تھا اس وجہ سے چونکہ پیٹرول پمپس پر بھی آج جو ہے وہ کافی بھیڑ دیکھنے کو ملی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ بات سامنے آئی کہ جو تیل ہے چاہے اس میں پیٹرول ہے ہو یا ڈیزل ہو اس کی کمی آنے والے دنوں میں ہو سکتی ہے اگرچہ ایڈمنیسٹریشن نے اسے نکارا ہے اور یہ کہا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی کمی جو ہے نہیں ہوگی اس کا انتظام جو ہے وہ جو ایڈمنیسٹریشن ہے یا گورنمنٹ ہے اس کے بعد پہلے سے ہی ہے بہرحال یہ جو معاملہ سامنے آیا ہے یہ کیوں آیا ہے وہ آپ تک پہنچاتے چلیں چونکہ مرکزی سرکار جو ہے جو نئے قوانین جو ہے وہ انٹریوز کر رہی ہے سامنے رکھ رہی ہے اور اس ان قوانین میں ایک قانون جو ڈرائیورز کو لے کر ہے ٹرانسپورٹرز اور آم ڈرائیورز کو لے کر جو قانون ہے وہ قانون ہٹ اینڈ رن کیس میں ہے جو پہلے سزا تھی یا پہلے جو معاملات تھے وہ اب تبدیل ہو چکے ہیں چونکہ انڈین پینل کورٹ سے اب جو ہے اسے تبدیل کیا جا رہا ہے اور اس کے چلتے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بھی سڑک حادثہ ہوتا ہے نیگلیجنسی سے ریش ڈرائیونگ سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کی خبر ڈرائیورز کے جانب سے پولیس ایتھارٹی کو یا میجسٹریٹ کو دینی ہے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ جو اس میں انجرڈ ہوا ہو اسے جو ہے وہ ہسپٹل بھی پہنچانا ہو اگرچہ خود جو آل جینڈ کے ویلفیر ایسوسیشن جو ٹرانسپورٹ کے ویلفیر ایسوسیشن کے چیئرمین ہے عجید سنگھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جس طریقے سے قانون پیش کیا گیا ہے اس طریقے سے بھی نہیں ہے بلکہ اس کی بازابتہ سیکشنز ہیں اس کے کلاز ہیں اور اس کو صحیح طریقے سے سامنے نہیں رکھا گیا ہے بہرحال انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اسے سامنے رکھا جائے گا تو اس میں کچھ پرویجنز ہیں اس کے تحت جو ہے اس طریقے کی سزا جو سزا کی بات کی جا رہی ہے کہ دس سال تک کی سزا دی جا سکتی ہے اس معاملے میں اور ساتھی ساتھ سات لاکھ روپے تک کا فائن جو ہے وہ بھی کیا جا سکتا ہے بہرحال اس میں چونکہ خود جو عجید سنگھ ہیں جو آل جمہو ان کشمیر ٹرانسپورٹ ریل فیر ایسوسیشن کے چیئرمین ہیں وہ ابھی ابھی دیو کام جمہو سے ملاقات کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ لیفٹنینٹ گورنر سے بھی ملاقات کریں گے اور ساتھی ساتھ امیت شاہ جو یونین ہوم منسٹر ہیں ان سے بھی ملاقات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بہرحال چونکہ یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جو نیا ہٹ انڈ رن کیس میں جو سزا یا فائن کا معاملہ ہے اس میں یہ ہے کہ اگر کسی بھی میجسٹریٹ یا کسی بھی پولیس ایتھارٹی کو جو انٹی میٹ نہ کرے ڈرائیور کے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور انجیرٹ کو ہسپیٹل نہ لے جائے ایسے میں اسے جو دس سال تک کی سزا ہو سکتی ہے بہرحال اس میں سیکشنز ہیں پرویجنز ہیں اور اس کے ساتھ 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 لاکھ روپے تک کا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اس کو لے کر آج ٹرکرز کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا تھا اور اس احتجاج کے چلتے سب سے بڑی بات جو سامنے آئی وہ پیٹرول پمپس پر جو بھیڑ دیکھنے کو ملی اور اس بیڑ کی وجہ سے جمعوں سے ابھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ بہت سارے ایسے پیٹرول پمپس ہیں اور کافی جو نیوز پورٹلز ہیں انہوں نے کبر ایسا ایجنسیز نے بتایا ہے کہ زیادہ تر جو پیٹرول پمپس ہیں اس میں پیٹرول اور ڈیزل کی کمی ہو چکی ہے وہ ختم ہو چکے ہیں تو جہاں ٹرکرز کی جانب سے جو پروٹیسٹ کیا جا رہا تھا اور ساتھ میں انہوں نے چکا جام کی کال دی تھی جو اپنے ٹرکس ہیں وہ سائیڈ پر لگا دیئے اور چابیاں دفتروں میں جو ہے وہ رکھ دی گئی وہی ٹرانسپورٹ اسوسییشنز کی جانب سے بھی اس کی کال دی گئی آج بھی اگر پنچ کی بات کی جائے تو پنچ میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو گاڑیاں ہیں جو کمرشل ویکلز ہیں وہ موو نہیں کر رہی تھی وہ ان کی نقل و حرکت بند تھی جس وجہ سے مسافروں کو پہلے ہی آج بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اور اب جو کہ کل آل جمہو کشمی ٹرانسپورٹ اسوسییشن کی چیئرمن نے فارملی آفیشلی جو ہے چکا جام کی کال دی ہے تو اس وجہ سے مسافر مزید پریشانی کا سامنا کریں گے اب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ عجید سنگھ نے جو مختلف ذراعہ ابلاغ کے نمائندوں سے بات کی اس بات کے دوران انہوں نے یہ سب سے پہلے کہا کہ یہ جو یہ قانون جس کی بات کی جا رہی ہے اسے صحیح طریقے سے بھی منظر عام پر نہیں لیا گیا ہے یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگرچہ اس طریقے کا معاملہ جو پہلے جس طریقے سے پرویجن تھا جس طریقے سے قانون تھا اسی طریقے سے رہنے دیا جانا چاہیے تھا اب یہ جو سات لاکھ روپے جرمانہ اور دس سال کی سزا کا معاملہ ہے اس سے جو ڈرائیور جو طبقہ ہے یہ کہیں نہ کہیں جو ہے ذہنی طور پر جو ہے وہ فریسٹیشن کا شکار ہوا ہے چونکہ انہوں نے چونکہ پہلے بھی ڈرائیورز کی جانب سے سوالات کھڑے کیے گئے تھے کہ ایک تو پہلا سوال یہ کہ اگر جو خود ڈرائیور جو ہے پولیس ایتھارٹی کو میجسٹریٹ کو یا ہسپٹل اس انجیرڈ کو لے جائے گا انہیں انٹی میٹ کرے گا تو اس وقت جو لوگوں میں غصہ ہوتا ہے اس سے وہ کیسے ڈیل کرے گا اس سے وہ کیسے جو ہے ڈیل کر سکے گا چونکہ بہت سارے معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت آج پاس جو لوگ ہوتے ہیں وہ ڈرائیور کو پیٹنا جو ہے وہ شروع کرتے ہیں ایک سوال یہ دوسرا سوال یہ پوچھا گیا کہ اگر ڈرائیور کے پاس دس لاکھ روپے ہو تو وہ ڈرائیور کیوں رہے گا وہ کوئی اور کام کیوں نہیں کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ اگر دس سال کی سزا اسے دی جائے گی یا دس سال تک کی سزا چاہے وہ نو سال کی ہو آٹھ سال کی ہو تو اگر اسے وہ سزا دی جائے گی تو وہ پوری عمر اس کی اسی میں جو ہے وہ رائے گا ہو جائے گی تو اس طریقے سے اس قانون کو کالا قانون قرار دیا گیا ان ڈرائیورز کی جانب سے اور یہ جو چیئرمین ہیں آل جمعون کشمی ٹرانسپورٹ ویل فور ایسوسیشن کے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسے صحیح طریقے سے ابھی منظر عام پر نہیں بھی لائیا گیا ہے چونکہ اس میں بہت سارے سیکشنز ہیں بہت سارے پرویجنز ہیں بہرحال جب ان سے پوچھا گیا کہ کل چکا جام کی کال آپ کی طرف سے آفیشلی ہے تو انہوں نے یہ کہا چونکہ جو ڈرائیورز ہیں وہ جو ہیں کافی مایوس ہیں اس فیصلے سے اس قانون سے اور اس بات سے جو منظر عام پر آئی ہے لہٰذا بہت سارے سینکنوں اور ہزاروں کی تعداد میں ڈرائیورز ایسے ہیں جنہوں نے گاڑیاں جو ہیں جمعوں میں وہاں پر پارک کر دی ہیں اور چابیاں جو ہیں وہ آفیسز میں چھوڑی ہیں اور ایسی ذہنی صورتحال میں ان کے مطابق جو ہے ڈرائیورز کو کہا یہ گیا ہے کہ سٹیرنگ پر نہ بیٹھیں چونکہ یہ جو سوچ ان کے ذہن میں چل رہی ہے کہ اس طریقے کی سزا مل سکتی ہے اس طریقے کے معاملات اس طریقے کا قانون سامنے آ رہا ہے تو اس کے چلتے بھی کوئی سڑک حادثہ ہو سکتا ہے لہٰذا کل کے لئے انہوں نے کہا ہے کہ جو ٹریفک ہے وہ مو نہیں کرے گا خصوصی طور پر کمرشل گاڑیاں جس میں جو بڑی بسز بھی ہیں منی بسز ہیں یا سوموز آتی ہیں یا اس میں آٹوز آتے ہیں تو تمام کے لئے خصوصی طور پر جمعوں رجوری پنچ کی بات کریں پنچ میں اگر خصوصی طور پر بات کریں تو چکا جام لوکل آرگنائزیشنز کی جانب سے بھی لوکل منیجرز کی جانب سے بھی دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ کل گاڑیاں جو ہیں وہ روڈ پر پلائی نہیں کریں گی لہٰذا انہوں نے ساتھ میں یہ کہا ہے کہ آج جہاں پر پیٹرول پمپس پر پیٹرول اور ڈیزل کی کمی ہو گئی ہے ختم ہو گیا ہے وہیں یہ یہیں تک محدود نہیں رہے گا بلکہ جو چیئرمین ہیں عجیت سنگھ صاحب جو جمعو کشمی ٹرانسپورٹ ویلفل ایسیسیشن کی چیئرمین ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کل آنے والے دنوں میں سبزیوں کی کمی ہو جائے گی راشن نہیں آ پائے گا چونکہ تمام جو چیزیں ہیں وہ ٹرانسپورٹ گاریوں کے ذریعے سے ہوتی ہیں ٹرکس کے ذریعے سے ہوتی ہیں اور اس کو لے کر بہت پریشانی کا سامنا کیا جائے گا انہوں نے کہا ہے ہم یونین ہوم منسٹر سے بھی ملاقات کریں گے ساتھ میں انہوں نے گزارش ان سے یہ کی ہے کہ جب بھی اس طریقے کا قانون سامنے لائے جائے یا پرویجنز لائے جائیں تو پہلے لوکل آگنیزیشنز جو ہیں جو بڑے پیمانے پر ہی ہو انہیں اپنے یقین میں جو ہے وہ لیا جانا چاہیے ان سے بات چیت کی جانی چاہیے تاکہ اس طریقے کے معاملات جو ہیں وہ رونما نہ ہو تو ایک بہت بڑا معاملہ سامنے آ چکا ہے جو انڈین پینل کورڈ جو ہے جسے ٹرانسفارم کیا گیا ہے اور اس کے چلتے مختلف قوانین جو تبدیل ہو رہے ہیں ان قوانین میں سے ایک قانون جو ٹرانسپورٹرز کو ہی لے کے نہیں ہے ایک ڈرائیورز جو تمام ڈرائیورز ہیں ان کو لے کر ہے اس کو لے کر جو سخت قانون جسے کالا قانون جو ہے ڈرائیورز نے کہا ہے اس کو لے کر اب یہ معاملہ جو ہے بہت زیادہ طول پکڑ چکا ہے اور یہ کہا گیا ہے ڈرائیورز کی جانب سے ٹرانسپورٹرز کی جانب سے لوکل ایسوسییشنز کی جانب سے یا جمہو کشمیر کے لیول پر جو بڑی ایسوسییشنز ہیں یا ملک بھر میں جو ایسوسییشنز ہیں چونکہ یہ معاملہ صرف جمہو کشمیر کا نہیں ہے بلکہ پورے ملک میں اس کو لے کر احتجاج کیا جا رہا ہے اور ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ اسے ریپیل کیا جائے اسے ایمنڈ کیا جائے اور اس کو منظر عام پر لائے جائے اس کی سیکشنز بتائی جائیں یہ کس طریقے سے ورک کرے گا وہ بتایا جائے بہت سارے سوالات اس سے جڑے ہوئے سامنے آئے ہیں بہرحال آپ کو ایک مردبہ پھر سے بتاتے چلیں بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ براہ راست تشریعات میں جڑ رہے ہیں کل کی تاریخ میں آل جین کے ٹرانسپورٹ ویل فیر ایسوسییشن کی جانب سے چکا جام کی کال دی گئی ہے میں پنچ کے تمام ان لوگوں سے گزارش کروں گا چونکہ لوکل ایرگنیزیشنز کی جانب سے بھی اس میں کال دی گئی ہے پنچ ہو جمع ہو یا اور بھی کوئی زلا ہو جہاں یہ کل بند کی کال جو دی گئی ہے اس وجہ سے لوگ سفر نہ کریں پیسنجر سفر نہ کریں پیسنجر یوں بھی سفر کریں گے چونکہ جب گاڑیاں پلائی نہیں کریں گی جب مو نہیں کریں گی تو اس وجہ سے لوگوں کو جہاں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہے وہ نہیں ہو پائیں گے لیکن بہت سارے لوگ جنہوں نے اپنا پلان رکھا ہے وہ آپ اپنا پلان جو ہے اکارڈنگلی بنائیں چونکہ کل اگر آپ نکلیں گے تو بس ٹینڈ سے آپ کو جو کمرشل وکل ہے وہ دستیاب یا ایویلیبل نہیں ہو پائے گی جس وجہ سے آپ وہاں پر سفر کریں گے یا اگر آپ یہاں سے کہیں پرسنل گاڑی سے بھی کہیں چلے جاتے ہیں تو واپسی پہ کمرشل گاڑی پہ آنے کا پروگرام ہے تو آپ کو گاڑی کل ایویلیبل نہیں ہوگی بہرحال اس میں اپ ڈیٹ یہ بھی ہے کہ آلہ سطح پر جو جمہو کشمیر ویلفیر ایسوسیشن ٹرانسپورٹ کی ہے اس کی جانب سے ڈیو کام جمہو سے ملاقات کی جا رہی ہے اور ڈیو کام جمہو کے علاوہ لیٹنین گورنر سے بھی کل ملاقات کی کوشش کی جا رہی ہے ان کی جانب سے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ جو ڈرائیور طبقہ ہے اس میں مایوسی ہے ذہنی طور پر وہ جو ہے وہ فرسٹیشن کا بھی شکار ہوئے ہیں چونکہ ان کے مطابق اگر اس طریقے کے قانون ان کے لیے آئیں گے تو آنے والے دنوں میں ان کے لیے اس طبقے میں جہاں پہلے سے ہی ڈرائیور ازراد کم ایویلیبل ہو رہے ہیں تو لوگ اپنی گاریاں جو ہیں وہ پار کر دیں گے اور گاریاں نہیں چلائیں گے تو آج منڈی تحصیل میں بھی جو ٹرانسپورٹرز ہیں یا ڈرائیورز ہیں ان نے پروٹسٹ کیا پنچ میں بھی ہوا مینڈر میں بھی ہوا اور یہ صرف کنچ تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ یہ جمہو کشمیر کے تمام ازلہ میں ہو رہا ہے اور جمہو کشمیر کے دائرے سے باہر نکلیں تو ملک بھر میں اس طریقے سے ہو رہا ہے پائل ٹینکرز کے ڈرائیور ٹرکرز کی جانب سے خصوصی طور پر آج کا احتجاج تھا آج ان کا چکا جام تھا جس وجہ سے ہوا یہ کہ پیٹرول پمپ پر بھیڑ دیکھنے کو ملی بھیڑ والے جو لوگ تھے ان سے جب بات کی گئی تو انہوں نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں اگر یہ معاملہ حل نہیں ہوتا ہے اگر سرکار جو ہے یہ بات نہیں مانتی ہے یا جس طریقے سے پروویجن ہے اسے واضح نہیں کرتی ہے تو ہو سکتا ہے یہ کال جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہوتی رہے اور تیل یعنی پیٹرول یا ڈیزل جو فیولز ہیں وہ جو ہیں وہ پیٹرول پمپس تک یا سٹیشنز تک جو ہیں وہ نہ پہنچ پائیں جس وجہ سے آنے والے دنوں میں پیٹرول یا ڈیزل کی کمی ہو سکتی ہے اس لیے وہ پیٹرول کو یا ڈیزل کو فیل کروانے کے لیے پیٹرول پمپس کی جانب دوڑ رہے ہیں تو یہ معاملہ سارا سامنے آیا ہے تو اس میں سب سے بڑی بات جو نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ ایک ضرور دوبارہ سے میں یہ کہوں گا میں ریپیٹ کر رہا ہوں لیکن میں ضرور یہ کیونکہ یہ امپورٹنٹ میٹر ہے اس لیے میں یہ ریپیٹ کر رہا ہوں جو عجید سنگھ ہے آل جمعون کشمیر ٹرانسپورٹ ویل فیر ایسوسییشن کے چیئرمین انہوں نے خود یہ ایڈمیٹ کیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس طریقے سے اس کو منظر عام پر قانون کو لیا جا رہا ہے اس میں ضرور اس بات اس پر بھی بات کی جانی چاہیے کہ اس میں کچھ سیکشنز بھی ہے اس میں کچھ کلازز ہیں کچھ پروویجنز ہیں ان کو بھی منظر عام پر لیا جانا چاہیے تاکہ جو ڈرائیورز ہیں ان کے ذہن کو جو ہے وہ مطمئن کیا جا سکے اور اگر اس طریقے سے وہ سٹیرنگ پر بیٹھیں گے اس طریقے سے وہ گاڑی چلائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اسی وجہ سے سڑک حادثات ہو سکے تو ایسے میں بڑی خبر یہ کہ کل جس طریقے سے آل جمعون کشمیر ٹرانسپورٹ ویل فیر ایسوسییشن کی جانب سے آفیشلی چکا جام کی کال دی گئی ہے اس کا اثر زلہ پنچ میں بھی دیکھنے کو ملے گا لوکل جو کچھ ٹرانسپورٹرز یہاں پر ہیں یہاں پر جو منیجرز ہیں بس ٹینز کے ان سے بھی ہماری بات ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس کال کی سمرتن میں وہ ہیں کیونکہ ڈرائیورز بہت سارے ایسے ہیں جو خود ہی گاریاں پار کر کے چابیاں آفیس میں چھوڑ کے چلے گئے ہیں لہٰذا کل پورے جو جس طریقے سے چکا جام کی کال دی گئی ہے اس کا اثر زلہ پنچ میں بھی دیکھنے کو ملے گا تمام وہ لوگ جو مسافین ہیں جو سفر کرنے کی پلاننگ بنا چکے ہیں وہ ایکارڈنگلی پلان کریں تاکہ پریشانی کا انہیں سامنا نہ کرنا پڑے اور اس طریقے سے چونکہ پہلے بھی یونین ہوم منسٹر سے گزارش کی گئی ہے تمام برائیور حضرات کی گزارش لیفٹنین گورنر جمہو کشمیر سے یونین ہوم منسٹر چونکہ وہاں سے یہ قانون جو ہے وہ نافذ جو ہے وہ پہلے تو قانون جو ہے لائے جاتا ہے اور پھر وہاں سے نافذ ہوتا ہے یونین ٹیورٹری چونکہ جمہو کشمیر ہے تو لیفٹنین گورنر سے بھی گزارش اور یونین ہوم منسٹر امید شاہ سے بھی اور ان کے علاوہ پرائیم منسٹر نرندر موڈی سے بھی تمام ڈرائیورز کی یہ گزارش ہے چونکہ جو عجید سنگ صاحب ہیں جمہو کشمیر ٹرانسپورٹ ویل فیر اسوسییشن کے چیئرمن ان نے کہا ہے یہ صرف ٹرانسپورٹرز تک ہی محدود نہیں ہے لا بلکہ یہ عام لوگوں کو جو بھی گاڑی چلاتا ہے یہ ڈرائیورز کے لیے جو ہے قانون بنایا گیا ہے لہٰذا گزارش یہ حکومت سے کہ اس قانون کو جو ڈرائیورز کی جانب سے کہا جا رہا ہے رپیل کیا جائے یا جو چیئرمن کی جانب سے کہا جا رہا ہے اس کے واضح کیا جائے اس کی سیکشنز بتائی جائیں اس کے پرویجنز بتائی جائیں اور یہ سوالات جو کھڑے کیے گئے ہیں کہ اس وقت ڈرائیورز کیسے مینیج کرے گا لوگوں کو پبلک کو اس کے ان کے غصے کو کیسے مینیج کرے گا اگر وہ خود ہی انٹی میٹ کرتا رہے اور اگر وہ خود ہی جو ہے ہسپیٹل جو ہے انجرڈ کو پہنچاتا رہے چونکہ جو ٹرانسپورٹرز ہیں جو ڈرائیورز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کوئی بھی ڈرائیور جان بوجھ کر ایکسیڈنٹ نہیں کرنا چاہتا ہے کوئی بھی ڈرائیور جان بوجھ کر جو کسی بھی شخص کو انجرڈ نہیں کرنا جاتا یا اسے مارنا نہیں چاہتا ہے اب اگر کبھی ایسا ہو جاتا ہے تو وہ اپنی جان کیسے بچائے اور اس قانون پر عمل درامت کیسے کرے وہ پوچھا جا رہا ہے اور یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ڈرائیور اس حیثیت میں ہے کہ وہ دس لاکھ روپے تک کا جرمانہ دے یا وہ سات میں دس سال کی سات لاکھ روپے کا جرمانہ معاف کیجئے گا سات لاکھ روپے تک کا جرمانہ دے اور دس سال کی سزا جو ہے وہ گزار سکے گزارش یہ کہ انٹس پرویجنز کو جو ہے وہ واضح کیا جائے تاکہ یہ معاملہ حل ہو سکے اور جس طریقے سے خود ٹرانسپورٹرز جو ہے وہ پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں اسی طریقے سے لوگ بھی اس میں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا آج سے ہی آج صبح سے ہی کر رہے ہیں دیکھتے ہیں پونچ ٹائمز پونچ ٹائمز کے لیے براہ راست وسیم حیدری